نمشکر آپ سب کا میرا youtube channel پامیسری ہیلر میں سواگت ہے teaching پامیسری کے اندر میں شکر ولے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ شکر ولے کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا نقصان ہے اب جرہ شکر ولے کے بارے میں اور بھی کچھ جان لیتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شکر ولے ایسے بنتے ہیں نا ایسے بنتے ہیں لیکن یہ ایسے بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے آپ کو آپ کہتے ہیں کیوں چلو اس کا پرمان بھی دے دوں گا میں آپ کو پرمان بھی دے دوں گا لیکن ان کے پہلے definition سمجھ لیتے ہیں اگر یہ proper سب کچھ صحیح دکھ رہا ہے تو ویقتی بدیمان رہے گا ویدوان رہے گا دور کی سوچنے والا رہے گا چطر رہے گا ٹھیک ہے اور لیکن اس کا سبھاو جو ہے آستھر رہے گا آستھر رہے گا یہ یاد رکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اب میں اسی میں بہت کچھ ایڈ کر رہا ہوں جو کی لاکھوں آدمیوں میں سے ایک کے پاس آئے گی یہ اگر ہو گیا یہ یا تو ایسے بھی ہو سکتی ہے نا یہ بھی ہو سکتی ہے یہ لو یہ ریکھا یہ کیا ہے سر یہ تو شنی ہے یہ تو شنی شنی والے بن گیا بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ نہیں 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 آپ گلت بتا رہے ہو نہیں نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں شکر والے شنی والے دونوں ہوں سر کیا ہوگا بڑا شب میں نے کہا نا یہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے یہ شب یہ فل دینے والا ہوتا ہے شکر والے اور شنی والے دونوں مل جائے اور دونوں یہاں پر اچھی حالت میں ہوں اچھی حالت میں ہوں اور اس کے اوپر آپ ایک سرے ریکھا یہاں پر آ جائے یا یہ نیچے تک آ جائے اور اس پہ چار چاند لگا دیتا ہوں لو میں چار چاند کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں یہ لگ گئے چار چاند لگا دیے اب سر اس سے ہوگا کیا یہ شکر والے ہے شنی والے ہے سورے ریکھا ہے ترشول بنا ہے یا ترشول نہیں بنا یہاں پر ٹرینگل بنا ہے یہ ان سے ہوگا کیا کیوں یہ شب ہے اس سے کیا ہوتا ہے نہ ہو چلو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان میں سے کوئی سنین تو ملے گا یہ تو ہو سورے ریکھا ضرور ہو منشے ویدوان ہوگا بھاگوان کو ماننے والا ہوگا ایشور پہ اپنا دھیان لگانے والا ہوگا اور ویاکھا کرنے والا ہوگا خوج کرنے والا ہوگا شود کرتا ہوگا ویدوں کو جاننے والا ہوگا یعنی شکر والے اور شنی والے دونوں مل کر یہ ویختی کو بہت ادھک اچائیوں تک لے جاتے ہیں بولنے کا کہ کلا ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس یہ ویختی کسی کو بھی ایک نیگٹیو آدمی کو پوزیٹیو کر سکتا ہے سر یہ وہ جو موٹیویشنز دیتے رہتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ ایک باری موٹیویٹ کرنے شروع کر دیں گے اور جب ان کے ساتھ موٹیویٹ کرتے ہیں تو اپنی غلط آدھتوں کو چھوڑ دیتا ہے ویختی ان سے اتنا پروابط ہوتا ہے نہیں مجھے ان کا فالور بننا ہے نہیں ان میں کوئی خاصیت ان کی آنکھوں میں کوئی خاصیت ہے پھر آپ ایسے بات کرتے ہو نہیں میں اس فالور میں تو اس سنستہ میں جاتا ہوں ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں یعنی یہ ویختی جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ ویختی دوسرے ویختیوں کو اٹریکٹ کر سکتا ہے وہ ویختی اپنی لائف میں ایک اچھا وقتہ بن سکتا ہے ایک اچھا وید لکھنے والا ایک بک رائٹر بن سکتا ہے سمپادک اچھے بن سکتے ہیں سمچار پتر ارے بابرے یہاں پر بھی جا سکتے ہیں ہاں یہاں پر بھی سے آ سکتے ہیں تو آپ ان کو سمجھو ان کو اور اس کے اوپر ہارٹ لائن اور مائنڈ لائن بڑیا چلتی ہوئی مل جائے بس آپ یاد رکھو وارے نیارے ہو جائیں گے ایسے ویختیوں کے اور ان میں سے کوئی شاکھائیں نکل کر یعنی اب اس پر یہ شاکھائیں نکال دو یہ شاکھائیں ان پر اوہو یہ تو انویسمنٹ پائنٹ آف یو سے ریکھا نکل گئی اب یہ ریکھا نیچے اتری ارے واہ اب ان پر کیا ہوگا ان پر یہ ویختی اور ادھک اور ادھک میں تو کہتا ہوں ایسے کو تو پرنٹنگ پریس کھول لے سمچار پتر میں چلے جائیں یہ لوگ یعنی یہ لوگ اپنے لائف میں ترقی کرنے کے لئے پرتبہ ہوتی ہیں سمپن ہوتی ہیں لگزری لائف ملتی ہے ان لوگوں کو سو بھاگ کے ہوتے ہیں سو بھاگ کے وطی ہوتے ہیں ایک کسی فیمیل کے ہاتھ سو بھاگ کے وطی رہو یہ آشروات دے دو دے دو شب چنوں میں سے ایک ہیں شب چنوں میں سے اچھے داشنک بنتے ہیں سلاکار ارے سلاکار بھی ارے ہاں ارے سر ہمارا راستہ کھول دیا سر آپ نے راستہ کھول دیا سلاکار بننے کا سر منتری پھنتری ارے میں کہتا رہا ہوں بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ لوگ ٹھیکے یعنی یہ لوگوں کے اندر یہ شکر والے ملنے کے بعد کتنی جبرت لیکن یہ کسی پر وشواس کم کرتے ہیں جلدی گھبرا جاتے ہیں یہ تو رہے گا ہی رہے گا اب ان کا انوالمنٹ کیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ یہاں سے انوالمنٹ کیوں ہوتا ہے اب پہلے ایک ہاتھ دیکھ لیتے ہیں سر یہ یہ ہاتھ ہے جی ان میں دیکھو سر ایک شکر والے جیسے یہ بن رہے ہیں یہ ان کا جو کنسرن ہے وہ ان کے ساتھ کیوں چل رہا ہے اور یہ ریکھا کے ساتھ یہ کیوں ٹچ ہونے کی کوشش کر رہی ہے یہ تو میریڈ لائف خراب کرے گا یہ تو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتائی تھی ہے ٹھیک ہے یہ تو لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا کی آپ کو شکر والے کی ایک ٹکڑا کوئی ریکھا یہاں پر اسے کاٹ رہی ہے اب دیکھو دھیان سے دیکھنا شکر والے جو ہے نا کتنا بچایا گیا ہے بھکوان نے کتنا بچا کر دیا ہوئے دیکھو سمجھو اس ریکھا کو سمجھ لو یہ یہاں تک تو صحیح چل رہا تھا یہ یہی تک صحیح چل رہا تھا لیکن اس ریکھا نے اسے کاٹ دیا یہاں پر یہ صحیح چل رہا تھا لیکن ایک ٹرینگل بنانے کی کوشش یہ اوپر ایک ٹرینگل بننے کی کوشش کری گئی ہے یعنی یہاں پر ان کو اپورچنٹیز ملیں گی لائف میں لیکن جہاں یہ کٹ کا نشان جیسے یہ والا جو کٹ کا نشان ہے یہاں دکھت آئے گی لیکن یہ والی ریکھائیں ان کی میریڈ لائف کے ساتھ تچ ہے نا یہ والا تچ ہو رہی ہے نا یہاں گڑ بڑا ہے اچھا دوسرا اب اس کو کیسے سمجھتے ہیں ایک نئی چیزوں پر آپ کو میں نے کیوں دکھایا کہ یہ ایسے کیوں ملتا ہے یہ ہمیشہ ٹوٹا ہوا کیوں ملے گا یہ کم سے کم پر ہے کم سے کم پر ہے اس میں بہت دو تین دو تین چل رہی یہ نا یہ ہردے ریکھا یہ امپیکٹ ڈالے گی یہ امپیکٹ ڈالے گی ان کی لائف میں لیکن اب ہمیں اس سے ادھک سوچنے پر مضبور ہونا ہے کہ ایسے ہاتھ میں کون سے کام کرنے چاہیے ایسے وقتیوں کو کون سے کام کرنے چاہیے کون سی نوکری کرنی چاہیے یہ اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھنا کہ سب سے پہلے اس کی انوالمنٹ جو ہے وہ کیسے بنی گئی ہے یہ ایسے بن گیا اب اس کا سنبند گروہ سے نکل کر کہا تک گیا اب ہم اسے بائی فرکیٹ کر کے سمجھتے کوئی ریکھا اگر بدھ سے لے کر سورے تک جاتی ہے دیکھو بدھ سے لے کر سورے تک جاتی ہے یہ ریکھائیں بدھ سے سورے کی اور دیکھو بدھ سے نکلی اور یہ پتلی پتلی ریکھائیں یہ نکلی یہ سورے تک یہ والا کوئی ٹکڑا سورے تک گیا ہے جا رہے ہے دیکھو یہ شکر والے کے ٹکڑے یہاں پر بدھ سے سورے کی اور جاتی ہے تو ایک اچھا سالہ کار بنتا ہے ایک اچھا بلوگر بنتا ہے ایک اچھا فری لینسر بنتا ہے ملٹیپل جاب کرنے کے افسر ملتے ہیں یعنی یہ جاب سے جادہ اپنا کام کرتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ جاب کرتے ہیں ارے سر میں نا ایک کمپنی ہے اس میں میں فری لینسر ہوں صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں ایک ریال ایسٹیٹ کمپنی ہوں میں وہاں پر بروکر بن کے بیٹھا ہوں ایک ڈیلر ہوں ایک چینل پارٹنر بن چکا ہوں تو آرام سے جاتا ہوں کمیشن لیتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں یہی شکر ولے یہاں بدھ سے چل کر یہ آپ کا شنی پر چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا سرویس پروائیڈر ہوں گے سرویس پروائیڈر کون کون سے ہوتے دیکھو جیادہ تر یہ لوجسٹک کمپنی کوریئر کمپنی ان کمپنیوں میں جیادہ ورک کرتے ہو ملیں گے یا یا سرویس پروائیڈر سرویس کو پروائیڈ کرنے والے کون سے ایک اپلیکیشن بنالی سرویس پروائیڈ کر کے دے رہا ہوں جی میں آپ بہت سرویس ہوتے ایک میڈیا کا کام کرنے والا کیا کرتا ہے ایک فلیکس بناتا ہے ایک چیز کو پروائیڈ کر کے آپ آگے بھیجنا کے لیے بات کرتے گلت ہے یا نہیں ہے یعنی ان کا سمبند ان کے ساتھ ہوتا ہے سمجھ رہے ہو اب یہی سمبند اگر میں یہاں سے سیدھا سمبند میں گروہ کے ساتھ بنات ہوں تو اس کا سمبند کون سی جاب کے لیے ہوگا کون سی کام کے لیے ہوگا یہ سمجھ یعنی کیٹرنگ کا کام دیکھو گروہ کس کے لیے ہوتا ہے کھانے کے لیے ہوتل مینجمنٹ کیٹرنگ کے بزنس نہیں ہوتے ہوتل ویف سائے میں ہوتی ہیں ہوتی یا نہیں ہوتی ہیں بہت کھانے پینے کی چیز ہے تو بہت آدمی کر سکتا ہے تو ایسے وقت ان پر کام کرتے ہوئے ملتے ہیں ان پر آپ سمجھ رہے اور سرکاری ٹھیک سرکاری ٹھیکوں سے ریلیٹیڈ یعنی ٹینڈر سے ریلیٹیڈ سرکار کی طرف سے ریلیٹیڈ اب یہ ریکھا جب بھی یہاں سے لے کر یہاں ٹکڑا ٹوٹا ہوتا ہے تو یہ آپ کو لنک در کے کام کرتا ہے تو یہ کون بتائے گا آپ شکر ولے کو کیوں سیکس کے ساتھ جوڑتے ہو مجھے نہیں سمجھ جاتی کی سیکس کے ساتھ کیوں جوڑتے اب انہی کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ریکھائے جب بدھ کی طرف جاتی ہے اوپر کی طرف دیکھو سب سے پہلے تو اوپر کی طرف یہ اوپر جا رہی ہے جب آپ ان کو کوئی opportunity ملے گی کسی کے اوپر پیر رکھ بھی چلے جائیں گے یعنی جب اوپر بدھ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو یہ opportunity میں کسی کا ایک manager ہے یہ manager ہے ان کے اوپر GM ہے GM کیا تو یہ چیز منگل کی طرف چلی جائے تو یہ کیا ہوتا ہے جو ان کے life میں جیسے sex ہو گیا یہ ان کی involvement کم ہونی شروع ہو جاتی ہے سر آپ کی باتوں پر ہم کیوں وشواس کریں کیوں وشواس کریں آپ ہمیں پرمان لائکے دو ٹھیک ہے پرمان لائتے جرہ ہم پڑھتے ہیں ان چیزوں کو شکر مدر کا یدی وشد ہو سڑول ہو ویقتی بدھی مان ویدوان دور درشی چطر یہ سب کچھ ہوتا ہے دیکھو اب میں شکر مدرہ اور شنی مدرہ دونوں سپسٹ ہوں وشد ہوں تو ایک دوسرے کو نہ کاٹتی ہوں وہ تو انہوں نے کہا ہو اب یہ پھالکی پھالکی تو نہیں بنتے میں نے کہا اس میں سور ریکھا ہونی چاہیے یا اس میں ترشول کے چن یا اس سے ہوتا کیا دور درشی بھگوان کو ماننے والا عیشور ویدانت کو ماننے والا ویدو کو جاننے والا یہ ہے یا نہیں یعنی شکر مدرکہ اور شنی مدرکہ دونوں شد ہونے پر یہ شب چن جو ہوتا ہے اتیانت دربل ہوتا ہے یہ بہت کروڑوں آدمیوں میں سے ایک کو ملتا ہے اب یہ دیکھو یہ سمندر شاستر میں مینشن ہے یا نہیں اور یہ کسی نے بتایا آپ کو کیونکہ پڑھا ہی نہیں تھا ہم پڑھنا نہیں ہوتا ہے ویدوں کے لیے اور اچھا سمچ پتروں میں سمپادک اور یہ میں وہی تو بات بول رہا میں آپ کو گرنٹوں سے نکال کر چیچے دکھاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں کہ سمجھ تو آئے بھائی یہ کون لوگ ہیں جو بینہ پڑھے لکھے یہ بن گئے آپ کے پام ریڈر بس شکر والے سیکس کو بتاتا ہے سیکس کو بتاتا ہے یہ سیکس کیوں گھسیڑ دیا اس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات یہ چیز نہیں سمجھ آئی یعنی یہ بہت دربل ہوتی ہے چیزیں ملنی لیکن میں آپ کو لا کر دکھا رہا ہوں اور وہ پرمان دے رہا ہوں کی نہیں آپ لوگ کو کڑا سیکھتے ہو کڑا سیکھتے ہو یہ اب دیکھو دھیان سے پڑھ یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے شکر مدرہ کے سمبند میں شب شب ویورن پر بھری پرکار سے ویچار کرنے سپسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ریکھا کسی بھی پرکار کے اشب یا کام شکتی اتپن کرنے والی نہیں ہوتی ہے یعنی یہ سیکس کیوں بولتے ہو کیوں سیکھتے ہو سکھانے والے انپڑ ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے کیوں نہیں پورا پڑھ کے آگے کسی کو گیان دیتے کیوں گرو بن کے بیٹھے ہیں گلت ہے یہ دیکھو شکر مدرکہ سے مانو سبھاب میں دو پرکار کے دو شاتے اس کا سبھاب چنچل ہو جاتا ہے دوسرے سبھاب میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آویش میں آ جاتا ہے یہ کہاں پر لکھا ہے یعنی اس کے سمبند میں ہارٹ لائن مائنڈ لائن اور شکر کی ہے یہ شکر کی بیلٹ ہے یہ شکر کے گنوں کو بہت ادھک دنک سے بتانے کے لئے رکھی گئی ہے اس کا سمبند اس سے لے کر ان گرہوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی ریکھا یہاں سے آتی اس کا سمبند یہاں سے لے کر کن گرہوں پر جڑے گا بدھ کے ساتھ سرے تک جڑا رہے گا یہ والا اس کا سمبند پھر میں نے آپ کو بتایا نوکریاں میں نے کہا بزنس اور یہ ریکھا اس کے ساتھ جڑ جائے گی تو یہ آپ کی شادی کو نقصان دے گی اور اگر یہاں پر یہ ریکھائیں بنی ہے یہ ہردے ریکھا نیچے ہے تو اب اس کا جو سباو ہے وہ چنچل ہونے کے کارن یہ اس پر کابو نہیں کر پائے گا چنچل سباو ہے نا اتیج بڑھا رہا نہیں مجھے تو وہی لڑکی چاہیے ایک لڑکی کہتی ہے مجھے تو وہی بوائی فرنڈ چاہیے نہیں وہی سندر تھا وہی سندر تھا شادی ہو چکی ہے لیکن مجھے تو اسی لڑکی کے سپنے آتے ہیں جو سندر دو ہزار میں ملی تھی آج دو ہزار بیس سال میں بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ بھولتنے نہیں دیتا چنچلتا کو دکھاتا ہے اس لڑکی کو ڈھونڈ نے کے چکر میں کسی اور لڑکی میں اس کے گن دیکھنا شروع کر دیتا ہے یعنی یہ کیا کر رہا ہے یہ سیکس ہے نا یعنی اس سیکس کو قائم رکھتے ہوئے دوسری لڑکی وں پہ ادھکار جتانا شروع کر دے گا ادھکار نہیں یہ میری پت نہیں اتنی خوبصورت ہے بھرکے میں رکھو یار اسے گھر کے اندر رکھو اسے میں ہی دیکھوں گا کوئی اور نہیں دیکھے گا پھر وہ اس طریقے کی بات کرتا ہے کام کروانے کی کی ضرورت ہے ایک لڑکی کے ہاتھ میں ہوں گی تو وہ آدمی پر شک کرے گی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آدمی تنگ ہونا شروع ہو جائے گا حردے سے related جو بھی چیزیں ہوں گی کوئی گھر پہ problem آ گئی بڑی جلدی tension میں آ جائیں گے ہائے میرے بھائی کو یہ ہو دیکھ لے تو دوسروں کی مدد کرنا نہیں میں مدد کروں گا یہ مدد کرتے ہیں یہ مدد کرتے ہیں تو میرا کہنے کا کیا مطلب ہے اسے سیکس کے ساتھ کیوں جوڑتے جب تک یہ ڈارک نہیں ہے یہ ڈارک نہیں ہے یہ اوبرا نہیں ہے تب تک سیکس کے لیے مت جوڑو میں بھی جاتا ہوگا اس کے پاس یہ وقت جو ہوگا یہ کہیں نہ کہیں فلٹ کرتا ہوگا یہ جبردست فلٹ کرنے والا وقت بنے گا اس کے اندر سیکس کی بھاونہ ہے جیادہ تیجی سے چلیں گی یہ والی ریکھا یہ والی ریکھا یہ ہٹ کر یہ پر پہنچ جائے یعنی جیون ریکھا کبھی کبھی ایسے بھی بن جاتی سیکس کے لئے سروناش کر دے گا تو یہ شکر والے جو ہے یہ ہمیں ہمارے نیچر کو بتاتے ہیں ہمارے نیچر میں تبدیلیاں لانے دیتے ہیں ہمیں کسی وقتی پر وشواس نہیں ہوتا ہے یہ ریکھا جب نیچے کی طرف چلنی شروع ہوتی ہے نیچے کی طرف تب اس وشواس میں ہم دھرے بن نان چاہتے اوچت انوچت کو ہم use کرنا چاہتے اوپر جب جائے گی تو اس کا فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ ہے شکر والے کی importance اور ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ شکر والے لیکن سوچو تو صحیح وہ کس لیے کما کر دیتی ایسا کبھی کسی کو ملا نہیں ملا یہ سٹار بنا دے یہ جتنے بھی ہے یہ سٹار بنا ہوا ہے یہ آپ کو ایمپلیفائی کرے گا اب آپ اور کمیر ہوں گے آپ بھاگیش ہوں گے جب سے آپ پیدا ہوئے تو اس کے بعد آپ آپ اپنی لائف میں آپ اپنے گھر پہ جاؤ گے گھر پر جب تک شادی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد آپ سسرال اچھا تھا پھر تم کیوں انیلیسس کرا رہے ہو جب سسرال اچھا ملا تو یہ سٹار کبھی بھی انڈیپینڈنٹ بنیں گے نہیں بنیں گے یہ سٹار بننے کا مطلب ہے ایک ریخہ آڑی آرہی ہے پہلے ڈسٹربنس ہوگی اس والے پروت پہ آڑی ریخہ allowed نہیں ہوتی ہے کوئی آڑی ریخہ allowed نہیں ہے یہاں پہ چلان کٹتا ہے یہ ایک ایسا ہائیوے ہے جہاں پر چلان کٹے گا آپ کا یہاں آڑی ریخہ کو آڑی ریخہ کو allowed ہے اس جگہ پہ allowed ہے یہ ریخہ بہت جیدہ دھارمک بناتی ہے یہ اتنا سا یہ بھی ایک ولے ہے گرو ولے جس نے ہر دے ریخہ کو چھو رکھا ہے یہ تو سب سے بڑیا بیسٹ فارمیشن ہے یہ ولے کی کیا بات کر رہے ہو آپ لوگ بس اسے کہتے ہو کہ بس یہ ایک سٹار بن گیا تو بہت اچھی بات ہے اس کو گرہ ایفیکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھو آپ لوچک سمجھو یہ ہردے ریخہ یہاں تھی یہ ماؤنٹ جادہ سپیس ملا امیر ہو گا اب جب اسی یہ ہردے کی سہیق ریخہ بنی یہ اس نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرا اس نے اس ماؤنٹ کو پکڑ کے رکھا ہے یہ اپنے اوکشکتہ انسار یہ اب آپ کو دے گا جب یہ جادہ بھر جائے گا تب جا کر یہ کہیں سے ٹوٹا ہوا ہوگا یا کچھ ہوگا وہ وہاں کی انرجی کو جادہ دے گا اگر یہ نہیں ہے تو یہ اس جگہ ہوگا تو یہ بدھ کی طرف جائے گا اگر یہ یہ جائے گا تو یہ گروہ کی طرف جائے گا کس کو کون سی پامیسٹری کو آپ اہمیت دیتے مجھے نہیں سمجھاتی ہے تو یعنی یہ ہیں تو فیمیل بڑی بھاگیوان ہوتی ہیں اور وہ اپنی لائف میں جو ہوتی لکیسٹ ہوتی ہے ارے وہ تو سور پروت پر آپ کے سٹار بنا ہے تو آپ لکیسٹ تو ویسے ہی ہو جاؤ گے یہاں پر کسی طریقے کی بھی سٹار جو ہے وہ اچھی ہے یہی سٹار یہاں لے کے بولو بولو یہاں پر سٹار ہے میں کہہ رہا بولو تو بول کے دکھا نقصان دیکھو کیسے ہوتی وہ کہتے اچھا ہوتا میں کہہ رہا نقصان ہوگا گرنت کو پڑھ کے تو دیکھو دو تین جتنی ادھکتہ ہوگی اتنا نیچر پٹبڈ نیچر ڈسٹبڈ نیچر رہے گا اور یہ وقتی کی الگ الگ بھاونہ کو ریپریزنٹ کرے گا دوسرا ادھکتہ اچھی نہیں ہوتی ادھکتہ اور یہ لہکتی ریکھا آگئی تو آپ کو شکر ولے بتا رہا تھا کیا کر سکتا ہے اتنی کمپلیکیشن پر بس آپ نے بچے والی پامیسری سیکھ نہیں یہ آپ لکی اس بناتا ہے پھر آپ یہ کہنا شروع کر دو ایک کپڑا لے لو اور اس میں چھاپ چھوڑو اپنے چرنوں کی اور اپنے پتا جی کے گھر پہ جانا تجوری میں رکھ دینا بہت آپ کو آؤ ان کا بزنس ٹھیک ہو جائے گا رکھ کے دیکھو اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ کہاں لکھا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا یہ آپ کا ہاتھ ہے یہ آپ کا ہاتھ ہے اس کے ساتھ آپ کا ہاتھ ہے تو پتی کا یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اگر یہ فیمل کا ہاتھ ہوتا اس کے ہاتھ میں یہ بنی ہے تو کیا میل کے ہاتھ میں کوئی چن نہیں تھا ترقی کے کروڑپتی چن نہیں تھے یہ فیمل کے کارن کروڑپتی بنا بے کف ہے وہ پام ریڈ ارے اس کے ہاتھ میں تو پہلے ہی تھا وہ چن تھے اور یہ عورت نے بھی اتنا امیر بننا تھے اس لئے اس کے ہاتھ میں ایسی چن آئے اور آپ لوگ سوستے ہو کہ یہ اس کے کارنہ نہیں ایک ہاؤس وائف ہے اس کے ہاتھ میں ہے اس کو بننا تھا اس کے اچھی نوکری تھی اچھا بزنس تھا تو ایک ہاؤس وائف کے ہاتھ میں آنے کا کیا مطلب ہے ارے اس نے ایک راج جوگ بھوگ نا تھا اس لئے آ گیا دوسری تو female ہے وہ دھکیا کھا رہی ہے ان کے ہاتھ میں یہ sign ہے کیونکہ ان کے پتی کے ہاتھ میں ہے اس لئے ان کے ہاتھ میں دینا پڑا یہ logic نہیں سمجھوگے تو آپ نہیں سمجھ سکتے ہو پامیس ویڈیو اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کجیگا کمیر شور کجیگا دھنی بات